اسلام علیکم میرا نام ہے نیلم اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل ایزی ریسپی وید نیلم آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزدار سے آسان سے کمی اور علو سے بننے والے کباب شیئر کرنے جاری ہوں جی یہ اتبازدار اور آسان ہے کہ آپ ان کو جھٹ پر بنا سکتے ہیں اس کے لیے بچوں کو لنچ بکس پر دے سکتے ہیں اگر اچانک مہمان گھر میں آگے ہیں تو اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک ادد آلو آلو جو ہے درمیانے سائز کا لیں گے اور اس کو میں نے چھیل لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے کٹنگ سلائسز میں اس طرح سے کٹ کر لیں گے چھوٹے بڑے سلائسز آپ اپنے حساب کے مطابق رکھ سکتے ہو اس کو کسی بھی پین میں ڈال دیں گے اس کے بعد اس کو پانی سے بھر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں سے مر لیں گے اور پانی جو ہے نا گرا دیں گے اس کے بعد نمک ڈالیں گے اس پر ضرور اور ساتھ میں پانی سے بھر دیں گے چولا جلا دیں گے اور اس کو میڈیو فلم پر رکھ کے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے پکا لیں گے تاکہ آلو جو ہے گل جائیں تو دس بارہ منٹ کے بعد ہم نے اس کو کسی بھی باول میں ڈال دینا پانی نکال کے اب ہم نے اس کو میش کر لینا ہے آپ چاہیں تو ہاتھوں کی مدد سے بھی اس کو میش کر سکتے ہو لیکن میشٹ سے یہ اچھی طرح سے میش ہو جائیں گے اس کو سائیڈ پر رکھ دیں گے اس کے بعد ہمیں چاہیے جی پین اس میں دو کھانے کا چمچوئل ڈال دیں گے اور کیما ڈالیں گے اس میں دو سو گرام اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس طرح سے اس میں تھوڑ سے بابل نکلا شروع ہو جائیں گے بیف کا کیما لیا ہے آپ چاہیں مٹن کا کیما بھی یوز کر سکتے ہو جب یہ دیکھیں جی اس کا پانی خوشک ہو گیا تو ہم نے تکٹیباً پانس اچھے منٹ کے لیے اس کو بھون لیا اس کے بعد ہم اس میں ایک پیاز ڈال دیں گے بریک کٹا ہوا ساتھ میں آدھی گاجر جو ہے نا کدو کش کر کے اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد اس کو مکس کریں گے آنٹ جو ہے تھوڑ سے میڈیم کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لیں گے اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے اس پہ ضرور ہے کالی میچو کا باورڈر ڈال دیں گے آدھا چھائے کا چمچ اس کے بعد آدھا چھائے کا چمچ ہم لار میچے پر سوی شامل کریں گے اس کے بعد کٹی ہوئی لار میچے ڈالیں گے ایک چھائے کا چمچ اس سے ٹیسٹ بہت ہی زب دست آئے گا اب ہم اس میں سوکا دھنیا پیسا ہوا ڈالیں گے آدھا چھائے کا چمچ اور اس کے بعد گرم مسالہ پیسا ہوا آدھا چھائے کا چمچ ڈال کے تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دیں گے اس کے بعد اس کو مکس کریں گے اور سارے مسالے کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اس کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے اب ہم اس کو اتار لیں گے اور آلو میں اس کو ڈال دیں گے کہاں سے ویڈیو آج کرتے ہیں لازمی کومنٹ میں بھی بتایا کریں اس کے بعد ہم اس میں دھنیا ڈال دیں گے کٹا ہوا اور دو تین ہری میچے کٹی ہوئی ڈال دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے کرش کیا ہوا سوکا دھنیا اس سے ٹیسٹ بہت ہی زبدست آتا ہے جب بھی آپ کباب جو ایسی چیز ڈالیں گے لاسٹ میں اس کو ضرور شامل کیا کریں اس کے بعد کٹا ہوا زیرہ ڈال دیں گے آدھا چاہے کا چمچ اور ایک چمچ ہم نے بھار کے میتھی ڈال لیں سوکی میتھی کسوری میتھی جوتی ہے کسور والے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کومنٹ لازمی کیجئے گا اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہاتھوں سے مکس کریں اگر نمک کم لگے تھوڑا سا ارائیڈ کر لیجئے گا اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے سیٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کے کباب بنائیں گے تھوڑا سا بیٹر لیں گے آپ اپنے حساب کے مطابق کم زیادہ بیٹر بھی لے سکتے ہو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے لازمی لائک کیجئے گا چینل پر نو ہے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اس کے بعد یہ دیکھیں جو میں نے اس کو کٹلس کا شیپ دیا ہے آپ چاہے تو گول کباب کی شیپ بھی دے سکتے ہو اسی طرح سے ہم نے اپنے سارے کباب شیپ میں لے آنی ہے کہاں سے ویڈیو ہوج کرتے ہیں لازمی بتایا کریں ویڈیو پسند ہے لازمی لائک کیجئے گا تجھے دیکھیں ہمارے سارے کباب ہو چکے تیار ایک انڈا لیں گے اور اس میں ایک چمچ جوہنا مایونیس کا ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ میں آبا اور اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے یہ لازمی ریز بھی آپ نے ٹرائے کرنی ہے مجھے فیڈ بیک بھی دینا ہے اور اب ہمیں چاہیے ایک کپ بریڈ کرمز پہلے ہم نے کباب کو انڈے میں لیپ کرنا ہے اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے بریڈ کرم کے ساتھ کوٹ کر لینا ہے اور جو ایکسٹرا بریڈ کرم لگی ہوگی اس کو جھاڑ لیں گے تو اس کو بہت ہی زبر اس کباب ہے آپ نے لازمی اس کو بنانا ہے اس کے بعد ہم اوئل گرم کر لیں گے اور اس میں میڈیا فلم رکھیں گے اس کے بعد ہم اپنے سارے کباب اس میں ڈال دیں گے جب یہ ایک سائٹ سے براؤن ہو جائیں گے تو ہم ان کی سائٹ جو نا چینج کر دیں گے ان کو زیادہ ڈیپ فرائی ہم نہیں کریں گے تو یہ دیکھیں جی ہمارے زبر دستے کباب جو ہے نا فرائی ہو چکے ہیں لائٹ سے گولڈن براؤن آنے پہ ہم ان کو نکال لیں گے بہت زبر دستی خوشبو آ رہی ہے اور آپ بھی اس کو ٹرائی کیجئے گا لانچ بوکس میں دیجئے یا ٹیفن بوکس میں بہت ہی زبر دست رس بھی ہے تو یہ دیکھیں جی بہت ہی مزدار کباب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے اگر آپ کو یہ پسند آئے تو آپ نے ٹرائی بھی کرنی ہے اور اگر آپ کو یہ بہت ہی مزدار لگے تو آپ نے کومیٹ بھی کرنا ہے تو زبر دستے کباب لازمی بنائیے گا اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خوش رہیں دوسرے کو لازمی خوش رکھیں اللہ حافظ